امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگ وضو کے پانی کی دلاش کر رہے تھے لیکن پانی کا کہیں پتا نہیں تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برطن کے اندر وضو کا پانی لایا گیا آپ نے اپنا ہاتھ اس پرطن میں رکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ اسی پانی سے وضو کریں میں نے دیکھا کہ پانی آپ کے انگلیوں کے نیچے سے اُبل رہا تھا سنانچہ لوگوں نے وضو کیا اور ہر شخص نے وضو کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3573